یدی آپ اپنے جوڑوں میں سوزن، اکڑن اور حرکت کی سانسیاں سے جوج رہے ہیں تو ہو سب تہہے کہ آپ سینو وائٹیس سے پنڈیت روگی ہیں جوڑوں میں اس پرکار سے سوزن بہت ہی دردناک اور پریسان کرنے والا ہوتا ہے تو اسے ہم کیسے شٹکارا پائیں گے اس کے بارے میں ہم آپ شبھی کو اس چینل کے مادھیم سے کچھ ہمیوپیتھک میڈیسین کے بارے میں بتانے والے ہیں اور سینو وائٹیس یا ہائکیا اس کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں تو دوستو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں نمسکر دوستو میں ڈاکٹر پرموت کمار سین آپ شبھی کا میں اپنے چینل میں شواگت کرتا ہوں اب ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ سینو وائٹیس ہائکیا تو ہمارے شریر کے ہر ہڈی کے جوڑوں پر ایک سینیویل نام جھلی ہوتا ہے جب کبھی اس سینلی میں کسی کارن بس جیسے کی تھنڈ لگنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے سوجنے آ جاتا ہے تو اسے ہی ہم میڈیکل کی بھاسا میں سینو وائٹیس کہتے ہیں سینو وائٹیس میں ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی ہمارے شریر میں ہڈی کی جھوڑے ہیں وہاں پر کافی ماترہ میں سوجنے آ جاتا ہے اور جب وہاں پر سوجنے آ جاتا ہے تو ہمیں چلنے، پھرنے، ٹھلنے، اٹھنے، بیٹھنے ہر طرح سے ہمارے گتی بیدھی میں بادھا اٹھپن کرتا ہے اور ہم اسے بہت ہی پریسان ہو جاتے ہیں خاص کر کے دیکھا جائے تو سینو وائٹیس کسے ہوتا ہے جیسے کی ابھی میں نے بتایا کہ تھنڈ لگنے کے وجہ سے جوڑوں میں چھوٹ لگنے کے وجہ سے یا جو گٹھیا کے روگی ہیں اٹھرائٹیس کے روگی ہیں اسے خاص کر کے سینو وائٹیس کی سمسیاں جو ہے دیکھا جاتا ہے تو یادی جب کسی کو یہ سمسیاں ہو جاتا ہے تو ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں گے اس کے لیے ہم آپ کو دو میڈیسین کے بارے میں باتانے والے ہیں میڈیسین اور اس کے لکھڑ کو ہی باتانے والے ہیں تو پہلا جو ہم یہ پیتھک میڈیسین ہے اس کا نام ہے اپیس میل اپیس میل کا جو سوجن ہوتا ہے بلکل ہی لال اور سوجن میں ایسا لگتا ہے کہ ٹس کر کے مدھو مکھی کی ٹنگ مارنے کی طرح درد ہوتا ہے تو وہاں پر اپیس میل ہٹی پاؤر میں شبہ دو پہر شام کو یا ترد تیج ہو تو ہم دو گھنٹے کی انترال سے بھی یہ دی لیتے ہیں تو یہاں ٹنگ مارنے کی طرح جو سمسیاں ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے دوسرا میڈیسین ہے پرائیونیا تو پرائیونیا کا لکشن یا ہے کہ جب ہم بلکل بیٹھے ہیں کہنے کا مطلب کہ پرائیونیا میں بھی چوڑوں میں بہت کافی سوجن رہتا ہے اس کا لکشن یا ہے کہ جب ہم بلکل ہی بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہتا ہے اور جب ہم کھڑے ہو کر کے چلنا چاہتے ہیں تب جو ہمارا درد ہے بلکل کافی تیج مطرہ میں بڑھ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حرکت میں آتے ہیں تب ہمارا جو درد ہے بڑھنے لگتا ہے تو کیول انہی لکشنوں کو دھیان میں رکھ کر کے یا دی ان دو میڈیسین کا اس پیشن کو پریوک کر آیا جائے تو سینو وائٹیز کا جو روگ ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ہو سکتا ہے تو دوستو یا آپ کو سواست بھری ویڈیو کتنا لاغ دائک سابیت ہو رہا ہے یا آپ ہی کو پتا ہے تو یادی یا آپ کے لیے لاغ دائک سابیت ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیں تاکہ جو بھی میں شواست سمندھی ویڈیو یوٹیوب پورٹل پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹی پیگیشن بھی آپ کو ضرور ملیں اور یادی آپ کا کوئی سوال ہو تو اسے بھی کمنٹ بکس کے مادھیم سے ضرور پوچھنا میں آپ کا جواب بھی عوض شہی دوں گا تو دوستو ایسے ہی سواست بھری ویڈیو کا ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے حلیہ بات